میں بڑا مصروف تھا جب وہ مجھے بے وقت ملا میں بڑا مصروف تھا جب وہ مجھے بے وقت ملا لکڑی کی دراز میں رکھا ایک پرانا خط ملا اس زرد لفافے کے چھیدوں سے جھاکتی سیاہی جیسے مجھے جانتی ہے مجھے پہچانتی ہے جو یہ مانتی ہے کہ میں بدل گیا ہوں مگر کچھ تو موجود ہے مجھ میں آج بھی جو ہر دیوالی میرے محلے کے بازار میں تھا جو سکول کی گھنٹی کے انتظار میں تھا جو یاروں کے جھوٹے قصوں پہ اعتبار میں تھا جو پیار کے پہلے اظہار میں تھا وہ جرجر لفافے میں جمع خط تھا وہ بھگت کی دھول سے سنا خط تھا میں ڈرتا ہوں اس خط کو کھولنے سے اس کی سوکھی سیاہی میں لکھے سچ کو بولنے سے سچ تو یہ ہے کہ وہ خط مہزے خط نہیں میرے ماضی کی دلیل اور پکار ہے جو کہتی بار بار ہے کہ وہ کوئی تو وجہ ہوگی جو اب تم گھر نہیں آتے ہو ماں کو اپنا حال نہیں سناتے ہو یاروں سے ملنے نہیں جاتے ہو کسی کی یاد میں کروٹے نہیں بدلتے ہو دل کا چین نہیں گواتے ہو کوئی تو وجہ ہوگی جو اپنی زندگی یوں بتاتے ہو وہ خط جس پہ لگی ڈاک کی مہر اب مٹ چکی ہے وہ خط جس پہ لکھی تاریخ کب کی بیٹ چکی ہے وہ خط مجھ سے کہتا ہے کہ راہیں راہ دیکھتی تھک گئیں راہیں راہ دیکھتی تھک گئیں اس کی سونی باہیں بھی اب تھک گئیں اب تو اس خط کا جواب دے دو اب تو سونی باہوں کو بیتے وقت کا حساب دے دو میں اس خط کو واپس دراز میں رکھ دیتا ہوں وہ بے وقت مجھے پھر مل جائے کرتا ہے جر جر لفافے میں جمع وہ خط وقت کی دھول میں سنا وہ خط شکریہ